میرے مسیح بھائی بینو آپ سبھی کو جیم سیکھی تو آج کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہوگا کہ آپ کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں پرابو میں آنے کے بعد میں بھی کوئی راستہ نہیں ہے جو پرابو پر بیسواس نہیں کرتے ہیں وہ لوگ تو کیسے دیکھو 80 پر 80 پر پائے جارہے ہیں ان کے پاس اچھے گھر ہیں سب کچھ ان کے پاس اچھا اچھا ہے تو کہیں نہ کہیں آج جو بجن سہیتہ میں آپ کو سناؤں گا جو بجن سہیتہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا اگر آج آپ اس کو سنے لیتے ہو تو آپ سمجھ جاؤ گی پرمیشر ان کے ویسے میں کیا کہتا ہے اور آپ کو وہ کیا کہنا چاہتا ہے تو ہم نکالیں گے اگر آپ کے پاس اپنی بائبل ہے تو بجن سہیتہ 37 میں لکھا ہے فرسٹ بجن سے ہم پڑھیں گے لاشٹ تک پورا ویڈیو دیکھنا آپ کو کہیں پہ بھی چھوٹ کے نہیں جانا کیونکہ آج اس بجن سہیتہ کے دوارہ آج پرمیشر آپ سے بات کریں گے اس ویچن کے دوارہ تو یہ بہت مکھے اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو ویچن کہتا ہے کوکرمیوں کے کارن مت کھوڑ کٹل کام کرنے والے کی ویسے میں ڈھا نہ کر کیونکہ وہ گھاس کے سمان جھٹ کٹ جائیں گے اور ہری گھاس کے سمان مرجہ جائیں گے تو پرمیشر کہنا چاہتا ہے کہ کوکرمی جو لوگ پاپ کر کے بھی پھلتے پھلتے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہیں ان کے ویسے میں تو چنٹا مت کرنا کیونکہ وہ گھاس کے سمان جھٹ کٹ جائیں گے اور ہری گھاس کے سمان مرجہ جائیں گے کیونکہ ان لوگوں کا پتہ نہیں ہوتا ایک سمیں آتا ہے کہ لوگ ایک دمچہ نشٹ ہو جاتے ہیں لیکن ویچن یہاں پہ کہتا ہے یہ ہوا پر بھروسہ رکھ اور بھلا کر دیس میں بسا رہے اور سچائی میں مل لگائے رہے تو یہاں پہ پرمیشر کہنا چاہتا ہے کہ یہ ہوا پر مطلب مجھ پہ بھروسہ رکھ اور بھلا کر دیس میں بسا رہے جہاں پہ تو وہیں پہ اٹل رہے وہیں پہ چاہے دکھ ہو چاہے سکھ ہو لیکن تو مجھ پہ بیسواس بنائے رکھے گا تو وچن کہتا ہے کہ یہاں سچائی میں مل لگائے رکھ یہ ہوا کو اپنے سکھ کا مول جان اور وہ ہے تیرے سب منورتوں کو پورا کرے گا یہ ہوا کو اپنے سکھ کا مول جان دکھ ہو چاہے کہ کیسی بھی گھٹی پرابلم کیسی بھی دکھ ہے یا تنا کیسی بھی ہو لیکن وچن کہتا ہے کہ یہ ہوا کو اپنے سکھ کا مول جان اور وہ ہے تیرے سب منورتوں کو پورا کرے گا تیرے سب چھائیں پرمیشور پورا کرے گا جو آپ کی من میں جو بھی ہیں اس لئے پرمیشور کا وچن کہتا ہے اپنے مارک کی چنطہ یہ ہوا پر چھوڑ دے اور اس پر بھروسہ رکھ کیونکہ وہیں پورا کرے گا تو اپنی چنطہ ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آگے جا کر کچھ نہیں بننے پالا تو اپنی سمجھ کا سارا لینا چھوڑ دو میرے بھائی بینو کیونکہ وچن کہتا ہے کہ اپنے مارک کی چنطہ اسی پر چھوڑ دو کیونکہ وہ ہے اس پر بھروسہ رکھ اور وہ ہے سب کچھ پورا کرے گا وہ تیرے دھرم جوتی کے سمان اور تیرا نیائے دھوپیر کے اجالے کے سمان پر کٹ کرے گا اگر آپ کے ویرودی ہیں کوئی بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہم سے اوپر ہیں لیکن اگر آپ یہہوہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں تو خدا کہتا ہے وہ تیرے نیائے کو اجالے کے سمان پر کٹ کرے گا یہہوہ کے سامنے چپ چاپ رہے اور دھیرج سے اس کی پرتیگیا کر تو پرمیشور کے سامنے ہم پراتنائے کریں ویسواث کریں یہ وچن کہہ رہا ہے چپ رہنا ہے اس کے سامنے چپی لگائے رکھنے ہے دھیرج رکھنا ہے اور اس کی پرتیگیا کرنا ہے کہ کب خدا ہمارے لیے کارے کرے یہ ویسواث رکھنا ہے کہ خدا ہمارے لیے کاری جرور کرے گا اس منوشی کے قارن مت کود جس کے کام سفل ہوتے ہیں آج ہم سوچتے ہیں پرمیشور میں آنے کے بعد میں ہمارے کام سفل کیوں نہیں ہو رہے اور جو پرمیشور بھی ویسواث نہیں کرتے ہیں وہ لوگ تو سکسیج ہوتے جا رہے ہیں لیکن ان کے ویسے میں کود مت کیونکہ جن کے کام سفل ہوتے ہیں وہاں پر لکھتا ہے اور وہ بوری اکٹیوں کو نکالتا ہے جو لوگ برائی سے چلتے ہیں وہ برے کام کر لیں گے سکسیج ہو جائیں گے لیکن خدا کہنا چاہتا ہے یہاں پر ان کے کارن کودنا نہیں ہے کرود سے پرے رہے اور جلدلہ ہٹ کو چھوڑ دیں مت کود اور برائی ہی نکلے گی کرود کو چھوڑ دیں اگر تیرے من میں برائی ہے تو اس سے برائی نکلے گی کودنا نہیں ہے کیونکہ کوکرمی لوگ کاٹ ڈالے جائیں گے وچن کہہ رہا ہے نائنٹ میں نائن وچن کہہ رہا ہے کوکرمی لوگ کاٹ ڈالے جائیں گے جن کے کرم برائی ہیں جن کے اندر پاپ بھرا پڑا ہے برائیاں بری پڑی ہیں وہ کاٹ ڈالے جائیں گے مطلب پہ ایک دم نشٹ ہو جائیں گے ایک سمیہ آنے پر اور جو یہہوہ کی بات جوتے ہیں وہ پرتوی کے عدیقاری ہوں گے جو یہہوہ کی بات جوتے ہیں اگر آجہ ویسواس میں ہو دکھ میں تکلیب میں خدا کے ساتھ ہو تو پرمیشر کی بات جو رہے ہیں اور ایک سمیہ آئے گا جب خدا آپ کو پرتوی کا عدیقاری بینے گا سب سے اتہم منائے گا وہ آپ کو تھوڑے دن کے بیٹنے پر دشت رہے گا ہی نہیں اور تو اس کے ستھان کو بھلی بانتی دیکھنے پر بھی نہیں پائے گا مطلب تھوڑے دن کے بعد وچن کہتا ہے کہ تھوڑے دن کے بعد جو لوگ کو کرمی ہے وہ اچانک نشٹ ہو جاتے ہیں لیکن ایک سمیہ آتا ہے کہ ہم جب ان کو دیکھتے ہیں بھائی یہ تو ایسا تھا ایسا تھا ایسے کیسے ہو گیا لیکن پرمیشر کہتا ہے بھلی بانتی ان کو تو پائے گا بھی نہیں پرنٹو نمر لوگ پرتوی کے عدیقاری ہوں گے اور بڑی شانتی کے قارن آنند منائیں گے نمر لوگ اگر آپ سب کچھ سہ رہے ہو لڑائی جھگڑا کلیس اور اپنے ویرودیوں کے لئے پرازنہ کر رہے ہو تو آپ کی نمرتہ اس پر دانت پیشتا ہے آج لوگ جب ہم مسیح میں ہیں جب ہم پربو میں آ چکے ہیں تو لوگ ہمارے لئے ترہ ترہ کی باتیں نکالتے ہیں ہم پر گھسا کرتے ہیں دانت پیشتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں ان لوگوں کے لئے ہمیں پراتنہ کرنے ہیں وچن بارہ میں یہ کہا ہے خدا نے تو یہاں پر وچن نمبر تیرہ پڑھیں گے پرنٹو پربو اس پر ہاتھے گا کیونکہ وہ دیکھے گا کیونکہ اس کا دن آنے والا ہے ایک دن ہوگا کیا آج جو پربو پیانسے رہے ہیں ایک دن پرمیشور بھی ان پر ہاتھے گا اور جب خدا آپ کو اٹھائے گا تو ایک سمیں ہوگا کیونکہ وہ لوگ جو آج اٹھ رہے ہیں جو آج آپ کی ویرود میں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کیونکہ یہ لوگ مجھ سے ہونچے جائے رہے ہیں لیکن ایک سمیں آئے گا جب سب سے ہونچا خدا آپ کو کرے گا اس لئے ہم وچن پڑھیں گی چودہ نمبر دشت لوگ تلوار کھینچے اور دھنوش چڑھائیں ہوئے تاکہ دین دریتر کو کرا دیں اور سیدھی چال چلنے والے کو ود کریں اس کے تلواروں سے ہی ان کی ہتیا چھدے گی اور اس کے دھنوش توڑی جائیں گے دھرمی کا تو تھوڑا سا دھن دشتوں کے بہت سے دھن سے اتم ہے اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بھی ہے اگر آپ اس میں بھی خدا کے ساتھ وفادار ہے جو دشتوں کے بہت بھی دھن اگر ان کے پاس ہے تو وہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا کیونکہ وہ خدا کے کاموں کے لئے استعمال نہیں کرتے لیکن اگر آپ تھوڑے سے میں بھی خدا کے لئے یوج کر رہے ہو اپنا حصہ خدا کو دے رہے ہو تو پرمیشیر کہتا ہے ایک دن میں تجھے بہت 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 زیادہ بلیس کروں گا جو ہم وچن پڑھیں گے کیونکہ دشتوں کی بھجائیں تو توڑی جائیں گی پرانتو یہوہ دھرمیوں کو سمالتا ہے یہ سمیہ آتا ہے کہ جب دشت لوگ جب وہ دکھ میں بیماریوں میں گھٹیوں میں پڑھتے تب انہیں سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا لیکن اگر ہماری چیون میں دکھ بھی آ گیا تو دھرمیوں کو یہوہ سمالتا ہے یہوہ کھارے لوگوں کی آئیو کی سودی رکھتا ہے اور ان کا بھاگ صدیب بنا رہے گا اگر ہم کھا رہے ہیں خدا کے ساتھ تو اکال مرتیوں نہیں ہوں سکتی کبھی بھی دھیان رکھنا میرے بھائی بینوں اس باتوں کو اور خدا کہنا چاہتا ہے اور اس کا بھاگ صدیب بنا رہے گا ویوٹی کے سمیے اس کی آسانہ ٹوٹے گی اور وہ لجت نہ ہوں گے اگر آج اچھا ایکا ایک کوئی سنگٹم پہ آکے پڑ جاتا ہے تو خدا کہتا کبھی لجت تمہیں نہ ہوں نہیں دوں گا اور اکال کے دنوں میں تمہیں ترپت کروں گا جب لوگ بھوکیں بھریں گے تب میں تجھے کھلاؤں گا دشت لوگ نشٹ ہو جائیں گے اور یہوا کے شطرکھیت کی ستری گھاس کے سمانہ نشٹ ہوں گے اور وہ دھویں کے سمانہ لپت ہو جائیں جو آج خدا کی ویروتی میں بولتے ہیں ایک دن وہ دھویں کے سمانہ لپت ہو جائیں گے دشت رن لیتا ہے اور بھرتا نہیں پرنتو دھرمی انگرہ کر کے دان دے گا جو دشت لوگ ہیں وہ رین تو لے لیتا ہے دوسرے لئے بیاج تو لے لیتا ہے لیکن وہ بھر نہیں پاتے پرنتو دھرمی انگرہ کر کے دان دیتا ہے اگر ہمارے خدا کا انگرہ ہم پر ہے اگر آپ پر ہے وہ انگرہ تو پرمیشر کہتا ہے کہ تُو دوسروں کو بھی آسید دے گا کیونکہ جو اس کو آسید پاتے ہیں وہ پرتوی کے عدھکاری ہوتے ہیں پرندہ جو اسے ساپید ہوتے ہیں جو اس سے آسیت پاتے ہیں ایک سکناعتنے ¿�ہردھوئی ہے اورد paganسیت سے جو اسے آسیت پائیں گے وہ پرتوی کے ع acompan ہے پرندہ جو اس سے ساپید ہوں گے جو خدا کو تھٹوں میں اڑاتے ہیں اور جو خدا کو شاپید کہتے ہیں اور جو خدا کو برا بلا وبولتا ہے ویپ برمیسر کی نظر میں شراب Cream وéléشت ہو جائیں گے اس لیے وچا پڑھیں گے وچا نمبر تیس منوسیٰ کی گتی یہوہ کی اور سے درد ہوتی ہے اور اس کے چال چلن سے پرسن رہتا ہے اگر آپ خدا کی درشتے میں صحیح ہیں آپ کا چال چلن ایک دم صحیح ہے خدا کے ساتھ بنے ہوئے ہیں وفا تاریخ کے ساتھ تب خدا پرسن ہوگا چاہے وہ گرے تو بھی پڑھانا رہے گا کیونکہ یہوہ اس کا ہاتھ سامر رہے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی لائف میں آپ ٹور چکے پیچھ سکویں لیکن خدا آپ کے ساتھ یا جبی کبھی بھی وہ آپ کو اکلا نہیں چھوڑے گا کبھی وہ آپ کو تیاگی گا میں لڑک پن سے یہاں پر دعوت کہہ رہا ہے کہ میں لڑک پن سے دیکھتا ہوں میں بچپن سے دیکھتا ہوں کہ بڑھا پہ تک دیکھتا ہوں پرانتو کبھی دھرمی کو تیاگا ہوا اور اس کے ونس کو ٹکڑے مانگتا نہیں دیکھا جو خدا پہ بروسہ رکھتے ہیں کبھی بھی بھی بھیق نہیں مانگتے کبھی بھی تیاگی ہوئی نہیں ہوتے کہ خدا انہیں سنبھالنے والا خدا انہیں دیتا ہے وہ تو دن پر انگرہ کر کے رینڈ دیتا ہے اور اس کے ونس پر آسیس فلتی رہتی ہے وہ تو خدا کے انگرہ کر کے لوگوں کو بیاج دیتے ہیں لوگوں کو پیسے دے دیتے ہیں لیکن ان کے ونس پر صدا پھر بھی آسیس فلتی رہتی کیونکہ انہوں نے یہہوہ کی اپاس نہ کی ہے یہہوہ پر بھروسہ رکھا ہے برائی کو چھوڑ اور بھلائی کر تو تو سرودہ بنا رہے گا پرمیشل کا وچن کہنا چاہتا ہے برائی کو چھوڑ رہے اور بھلائی کر تب تو سرودہ کے لیے بنا رہے گا کیونکہ یہہوہ نیائے سے پریسی رکھتا ہے اور اپنے بھگت کو نہ تجھے گا اور اس کی تو رکشہ صدا ہوتی ہے پرانتو دوستوں کا ونس نشٹ ہو جائے گا دھرمی لوگ پرتوی کے دیکاری ہوں گے اور اس میں صدا بسے رہیں گے دھرمی لوگ موہ سے بدھی کی باتیں کرتا ہے تو یہاں پر لکھا ہے اور نیائے کا وچن کہتا ہے کہ جو دھرمی ہے جن کے اندر پرمیشل کی بدھی ہے وہ موہ سے بھی خری باتیں نکالیں گے اور نیائے کا وچن موہ سے ہمیسا نیائی پرکڑ ہوگا وہ کبھی بھی ایسی باتیں نہیں کہیں گے جو سامنے والے انسان کو دکھ پوجائے تھٹوں میں اسے لے کر جائے ایسی باتیں کبھی بھی خدا کے لوگ نہیں کہیں گے اس لئے وچن 31 میں خدا کہتے ہیں اس کے پرمیشل کی ویوستہ اس کے ریدے میں بنی رہتی ہے اور اس کے پیر نہیں فیسلتے جب ہم خدا کی ویوستہ پر چلیں گے تو کبھی بھی ہم گھر نہیں پائیں گے جب ہم خدا کہتا ہے کہ تو میری وچنوں پر کیونکہ پرمیشل نے اپنے وچن میں کہا ہے کہ تو میری ویوستہ کی باتوں پر چت لگائے ایک دھیان لگا کر ان پر چوک سکر تب تیرے کام سپل ہوگے اور سیم وچن یہی پر لکھا ہے کہ اس کے پیر کبھی نہ فیسلیں گے اگر آپ خدا کی باتوں پر فوکس لگائے اور خدا پر بھروسہ رکھتے ہو تو آپ کے پیر کبھی فیسل نکھ نہیں کیونکہ خدا بچائے گا دشت دھرمی کی تاک میں رہتا ہے اور اسے مار ڈالنے کا یتن کرتا ہے یہ ہوا اس کے ہاتھ میں نہ چھوڑے گا اور اس کا وچار کیا جائے تو وہاں دو سینہ ٹھیرے گا دشت لوگ کی تاک میں رہتا ہے دشت دھرمی کی تاک میں رہتا ہے اور اسے مار ڈالنے کا یتن کرتا ہے لیکن وچن نمبر 33 میں خدا کہتے ہیں یہہوہ اس کے ہاتھ میں نہ چھوڑے گا اور جب اس کا وچار کیا جائے تو وہاں اس سے دوسی نہ ٹھے رہے گا یہہوہ کی باٹ جوتے رہے اور اس کے مارک پر بنا رہے اور وہ تجھے بڑھا کر پرتوی کا عدیقاری کر دے گا جب دشت کاٹے ڈال لے جائیں گے تب تو دیکھے گا یہ وچن کتنا پیار ہے خدا ہی آپ کہہ رہے ہیں یہہوہ کی باٹ جوتا رہے اور اس کے مارک پر بنا رہے اور وہ تجھے بڑھا کر پرتوی کا عدیقاری بنا دے گا اگر ہم خدا کے ساتھ بنے ہوئے ایک بن پرتوی کا عدیقاری بنیں گے خدا ہمیں بنا دے گا سب سے اتم اور سرسرشت آپ کو خدا کہنا چاہتا ہے میں نے دشت کو بڑا پرا کر می اور فیلتا ہوا دیکھا 35 نمبر وچن میں یہاں پہ کہتا ہے دعود میں نے دشت کو جو پاپ کر کے بھی جو اچھی آسیس سے فلتے ہیں جیسا کوئی ہرا پیڑ اپنی نیچ بھومی میں فلتا ہے پرنتو جب کوئی ادھر سے گیا تو دیکھا کہ وہ ہے ہی نہیں اور میں نے بھی اسے ڈھوڑا پرنتو کبھی نہ پایا جو لوگ ایکہ ایک پاپ اور برائی میں پڑ کر جو کالے کمائی سے اپنی آسیس پاتے ہیں جو چوری کر کے تھگی کر کے برائی سے پاپ سے ہتیا سے جو کمائی کرتے ہیں جو دھن کماتے ہیں وہ ایک دم سے پھلیں گے پھولیں گے لیکن ایک سمیں آئے گا جب ان کا پتہ بھی نہیں سلتا کہ وہ کہاں گئے کھرے منوشیے پر درشتی کر اور دھرمی کو دیکھ کیونکہ میل سے رہنے والے پروش کا انتفل ہے اگر آج ہم خدا میں بنے ہوئے تو خدا کے تک تیرا فل انت تک بنایا رہے گا انت تک جب تک خدا ہے تب تک ہم خدا کے ساتھ رہیں گے انت تک پرنتو اپرادی ایک ساتھ نشٹ کیے جائیں گے دھرمیوں کی مکتی یہوا کی اور سے ہوتی ہے سنکٹ کے زمین وہاں ان کا درڑ گرڑ ہے اگر آپ سنکٹ میں ہیں اور خدا کے ساتھ ہیں تو آپ کبھی بھی اپنی پرشتیوں فیسے نہیں رہ سکتے کیونکہ خدا نکالتا ہے اس لئے لاشٹ وچن ہم پڑھیں گے وچن میں کہتا ہے یہوا لاشٹ وچن ہم پڑھیں گے یہوا اس کی سہائتہ کر کے اس کو بچاتا ہے اور وہاں دشتوں سے چھڑا کر اس کا ادھار کرتا ہے اس لئے کہ انہوں نے اس میں سرن لیے اگر آج آپ خدا میں سرن لیے ہوئے ہیں چاہے کیسا بھی دکھ ہے چاہے آپ میں کیسی بھی گھٹی ہے آج آپ دکھوں میں پریسانیوں میں پیڑاؤں میں ہیں پھر بھی آپ خدا کے ساتھ بنے ہوئے ہیں تو یہاں پہ وچن کہتا ہے یہوا ان کی سہائتہ کر کے اس کو بچاتا ہے اور وہاں ان کو دشتوں سے چھڑا کر ان کا ادھار کرتا ہے اگر آپ شیطان کے کاموں میں فسے ہوئے ہیں اگر آج بھی آپ کی لائف میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ چھوڑنا چاہ رہے ہیں نہیں ہو پا رہی کرجی ہو سکتے ہیں گھٹی ہو سکتے ہیں بیماری ہو سکتے ہیں دکھ ہو سکتے ہیں تکلیف ہو سکتے ہیں آج آپ کے لوگ بھی سواس میں نہیں ہیں بہت سی باتیں ہوتی ہیں لیکن خدا کہتا ہے کہ وہاں ان کو دشتوں سے چھڑا کر اس کا ادھار کرے گا اس لئے کہ انہوں نے اس میں سرن لے کہ اس میں ہم خدا میں سرن لے ہم نے لی ہوئی ہے اور ایک سمیہ آئے گا جب خدا سب بندنوں سے میں آجاد کرے گا مقت کرے گا خدا آج آپ سے اس سوچن کے دورہ یہ کہنا چاہتا ہے اس لئے پرگو کہنا چاہتا ہے کہ اپنا رونا اور بلکنا چھوڑتے ہیں ان لوگوں کو دیکھنا چھوڑتے ہیں جو لوگ برائی اور بورے کاموں سے بھرے ہوئے ہیں پیسے ہوئے ہیں جو ایک دن وہ نشٹ ہو جائیں گے لیکن تیرا بھاگ صدا مجھ میں بنا رہے گا انتفل میں تجھے دوں گا تو آج چاہے آپ کی جیون میں کیسی بھی گھٹی ہو کیسی پرابلم ہو کیسا بھی دکھ ہو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی ہم ان دکھوں سے نہیں لکھ سکتے ہیں پربو میں آنے کے بعد بھی ہماری جیون میں ایسا کیوں ہو رہا ہے کیوں دکھوں میں گھٹیوں میں پرسانیوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں لیکن میرا خدا آج آپ سے کہنا چاہتا ہے کہ دیکھ تو انہیں مجھ پہ بھروسہ رکھا ہے جس نے یہوا پہ بھروسہ رکھا انہوں نے ادھار پایا انہوں نے ادھار پایا اور خدا آج آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ تُو میرے بیٹا ہے اور تُو میری بیٹی ہے میں تجھے انتفل انتفل سے سرسریشت میں تجھے بناوں گا سب سے اتم میں تجھے بناوں گا سب سے جادہ میں ادھکاری تجھے بناوں گا اور تُو کھائے گا ترپت ہوگا لیکن دوشت لوگ کارتی جائیں گے لیکن میرا خدا آج آپ سے کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کا بھی خدا ہے وہ میرا بھی خدا ہے چاہے کیسی بھی گھٹی ہو میرے بھائی بینو لائف میں کیسی سیچویسنس ہو لیکن کبھی بھی خدا سے انکار مت ہو جانا کیونکہ وچن کہتا ہے کہ جب منوسیے تجھ پر حاوی ہوگا تب میں بچا لوں گا جب شیطان تجھ پر حاوی ہوگا تب بھی میں بچا لوں گا لیکن جب میرا ہی ویرودی تو ہوگیا تب مجھ سے تجھے کون بچائے گا اس لئے کیسی بھی گھٹی ہو دکھ ہو تکلیف ہو خدا نے اگر آپ کو چن لیا ہے تو صدی خدا میں بنے رہو ایک دن ایسا ہوگا کہ سکھ سہ میرا ویسوا سے آج کے بجن سہیت آپ کو بہت ہی زیادہ موٹیویشن کی ہوگی اور خدا نے آج آپ سے بات کی ہوگی آپ کو ویسوا ہوگا تو چینل کو سبسکرائب کر لینا ویڈیو کو شیئر کر دینا اپنے مسیح بھائی بینوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو ملتے تب تک لیے گوڈ بلیس یو جامتی